پی ٹی آئی کارکنوں کا اسلام آباد پر دھاوہ، گاڑیوں اور املاکی طور پور اور جلاو کھیراو، شرپسندوں کی پولس پر آنسو گیس کی شیلنگ، پتھراؤ اور فائرنگ، شرپسندوں کے حملوں میں تین رینجرز اور دو پولس اہلکار شہید ہو گئے، بی سیوں شدید زخمی ہو چکے، کانون نافذ کرنے والے اداروں کا تحمل کا مظاہرہ، شرپسندوں کی فائرنگ کا جواب گولی چلا کر نہیں دیا، شرپسندوں نے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر د اسلام آباد میں شرپسندوں کے ہاتھوں شہید تین رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ آدھا، وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی شرکت، کئی وفاقی بزراء، سیویلین اور فوجی افسر شریک ہوئے، وزیراعظم کہتے ہیں پوری قوم رینجرز اور پولس کے شہدہ کو خیراجی عقیدت پیش کرتی ہے، پور تشدد باقیاب کو قبول نہیں کیا جائے گا، پاکستان افراد اپری اور خون خرابے کا متحمل نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں ایک نیوز کے دفتر پر بھی پی ٹی آئی کے مظاہرین کا حملہ ایک نیوز کا سٹاف کئی گھنٹے تک دفتر میں محصول رہا مظاہرین نے ایک نیوز آفس پر پتھراؤ کیا، شیشے ٹوٹ گئے، پتھر لگنے سے ایک نیوز کے ڈائریکٹر نیوز نورت محمد آدل زپنی ہوئے، دنڈا پردار مظاہرین جنگلہ توڑ کر عمارت میں گز گئے سٹاف کو دھمکیاں دیتے رہے، مظاہرین کے آفس کے پانچویں اور چھٹے فلور پر بھی توڑ پھوڑ پی جائے مظاہرین کا ایک نیوز کے دفتر پر حملہ سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کی مضمت سن کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، ایک نیوز کے دفتر پر حملہ نہائید تشویشناک ہے آئندہ کوئی بھی جماعت دعویٰ بول سکتی ہے، جی ایو آئی رہنماؤں راشد سمرو نے کہا کہ احتجاج کے نام پر میڈیا پر حملہ کھلی دہشت کر دی ہے خیبر یونین آف جرنلسٹ اور پشاور پریس لب کے عہدے داروں کا ایک نیوز کے دفتر پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ وفاقی حکومت کا پی جی آئی سے مزید مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس پی ایم ہاؤس میں اجلاس میں ملک میں سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور پی جی آئی احتجاج اور حکومتی حکمت عملی پر مشابر ہے فیصلہ کیا گیا، عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی شرکہ نے کہا حکومت اب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے سارے فساد کے پیچھے ایک عورت ہے مظاہرین کی کوشش تھی انہیں کسی طرح لاشے ملے وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا مظاہرین سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ بولے مظاہرین کا حملہ بسپا کر دیا پی ٹی ای احتجاج میں جرائم پیشہ افراد اور افوان باشندے بھی شدی جو قانون کو ہاتھ میں لے کر گرفتات کیا جائے گا آپ اپنے پہلے خون میں سے بچوں کو بلائیں ان کو آگے لیڈ کروائیں غریب کے بچوں کو آگے کرتے ہو یہ چیزیں دے کے کہ جا کے مارو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سیکیورٹی فوج کے سپور شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم پاک فوج کے جوانوں نے ڈی چاوک کا کنٹرول سنبھال لیا ریڈ زون مکمل سین کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شر پسندوں کو موقع پر گولی مارنے کی واضح حکمت عملی انتشار اور شر پسندوں سے آنے ہاتھوں سے نمتا جائے گا امن و امان کے لیے تمام اقدامات کیا جا رہے ہیں دوسری جانب حکومت نے اسلام آباد پولیس کو بھی شر پسندوں سے جیسے چاہیں نمٹنے کا اختیار دے دیا پی ٹی آئی احتجارت میں شامل شر پسندوں نے رینجرز اہلکاروں کو گاڑی سے کچل دیا تین رینجرز اہلکار شہید رینجرز اور پولیس کے پانچ جوان شدید زکمی شر پسندوں کے حملے میں اب تک دو پولیس اہلکار بھی شہید اور 119 زکمی ہوئے پی ٹی آئی کارکنوں کا پرتشدد کاروائیوں کا اعتراف رینجرز جوانوں نے بتایا گزشتہ شب جی ٹین میں ڈیوٹی پر تھے دھرنے والی طرف سے تیز رفتار گاڑی آئی رینجرز اور پولیس اہلکاروں کو کچل کر نکل گئی ایک کانسٹیبل کی شہادت اور تین پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کا مقدمہ درج تھانہ ٹیکسلام درج ایف آئی آر میں انصداد دہشتگردی سمیت 16 دفعات شامل شر پسندوں نے روکنے پر حکلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملہ کیا پولیس پر شیلنگ کی حملہوروں نے اس زخمے کانسٹیبل کو اغوا کر لیا بعد میں پول سے نیچے پھینک دیا کانسٹیبل اسپتال میں شہید ہو گیا پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعلقات کا نیا دور شروع دونوں ملکوں میں کئی معاہدے اور مفاہمت کی یاد داشتیں متعلقہ حکام نے ایک دوسرے کے ساتھ دستاویزات کا تبادلہ کیا وزیراعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر نے مشترکہ اعلامی پر دستخط کیے منی لانڈرنگ، دہشت گرڈی کی فانینسنگ اور دیگر جرائم کو روکنے کی یاد داشت کا تبادلہ بین الاقوامی، روڈ ٹرانسپورٹ، فنی تعلیم، سائنسٹ ٹکنالوجی اور ماحولیاتی تحفظ کا بھی معاہدہ کیا گیا بیلاروس کے صدر کی وزیراعظم پاکستان سے ملاقات تجارت، سرمایہ کاری، دفاع تعاون اور علاقہ مسائل پر تبادلہ خیال دونوں رہنماؤں کا تعلقات کے تمام پہلوں میں مصوت بیش رفت پر اتمنان کا اظہار، معزز مہمان کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنے پیش وزیراعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر لکاشنکو کے ساتھ فریس کانفرنس کہا بیلاروس کے ساتھ معاہدوں پر فوری عمل درامت کریں گے صدر الیکزنڈر لکاشنکو بولے موجودہ دور کے مطابق جدید منصوبوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا ملکی سیاسی صورتحال سٹاک مارکٹ پر وبال سٹاک مارکٹ ٹریش انڈیکس میں تین ہزار پانچ سو پانچ پوائنٹس کی کمی آغاز پر انڈیکس ننانمے ہزار آٹھ سو انیس کی نئی بلم ترین سطح پر پہنچا چرانمے ہزار پانچ سو چوہتر پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں نو پیسے اضافہ سونا چار ہزار ایک سو روپے سستہ دو لاکھ پینتیس ہزار ایک سو اٹھ سٹ روپے فید دولا ہو گیا